اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان محمد ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آنچ نیوز میں اس وقت موجود ہوں نیو اور ارجر کیر ہسپٹل میں جہاں پہ بہت سارے لوگوں کا مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے 24-7 یہ لوگ ورکنگ کر رہے ہیں اور اگر لوکیشن کی میں بات کروں مین کروسنگ پہ اللہ والا ٹاؤن میں فضل الہی ہسپٹل کی بیک سائٹ پہ یہ ہسپٹل ہے اور جہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے آیا وہ گائنے کا مسئلہ ہو یا انکیو بیٹر کا مسئلہ ہو چائلڈ سپیشلیس یہاں پہ 24-7 موجود ہوتے ہیں گائنے کالوجیس یہاں پہ 24-7 موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آئیے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس ہسپٹل میں کس طرح لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے کون کون سے ڈپارٹمنٹ یہاں پہ موجود ہے آئیے میرے ساتھ رہیے گا اور ہم جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں کھڑا ہوں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں اور یہاں پہ جتنے بھی فسٹر دی جاتی ہے پیشنٹ کو سوالے سے کہ اگر کوئی بھی مریض فوری طور پر یہاں لائے جاتے تو پہلے یہاں اسے اسٹیبلائز کیا جاتا ہے اور آگے کی طرف چلتے ہیں جس طرح یہاں ایمرجنسی کے سامنے کنسٹرن روم بنائے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں ویٹنگ ایریا میں اور آئیے میرے ساتھ جس طرح یہاں یہ ریسپشن بنائے گیا تاکہ لوگوں کو یہاں پہ اسی فرام کیا جائے اور اس کے علاوہ یہاں پہ پراپر جو ہے وہ لیبارٹری موجود ہے جہاں پہ تمام ٹیسٹ کے سہولیات موجود ہیں ان کیس او ایمرجنسی اگر کوئی بھی ٹیسٹ کرنا پڑے تو فوری طور پر یہاں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز جیسا کہ بلڈ آج کل بہت سارے ہسپیٹل سے آپ چلے جائیں تو خیر بلڈ کے لیے وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ جائیے اور بلڈ ایرنج کر لیں تو یہاں ایسا نہیں ہے یہاں پہ بلڈ بینک موجود ہے جہاں تمام اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یا تمام بلڈ جو ہے وہ موجود ہے جس میں او پوزیٹیف ہو اے نیگیٹیف ہو بی نیگیٹیف ہو یا او نیگیٹیف ہو تمام بلڈ یہاں پہ موجود ہے تاکہ ان کیس او ایمرجنسی اگر بلڈ کی ضرورت پڑے تو یہاں ان کو پروائیٹ کیا جا سکتے ہیں جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ایسیو میں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کس طرح بچے کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور اس وقت یہاں پہ دو بچے موجود ہیں جن کو انکیویٹ میں رکھا گیا اور ان کیس اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ وینتیلیٹر کی سہولیات بھی موجود ہے اس وقت ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہی پوچھیں گے کہ یہاں زیادہ کس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں یا ابھی جو ان کے پاس پیشنٹ موجود ہے وہ کس کیا ڈائیگنوز ہوئے سلام علیکم آپ کا نام ڈاکٹر آکاش ڈاکٹر آکاش ہمیں بتائیے گا کہ ابھی آپ کے پاس پیشنٹ موجود ہیں کیا کنڈیشن ہے ان کی کیا ڈائیگنوز کیے گیا انہیں موسٹلی جو ہے ایک جو پیشنٹ ہے وہ جو ہے نا تھا 24 week gestation age میں آیا تھا 6 week مطلب 6 month کا تو جو ہے وہ low birth weight تھا premature تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا weight جو ہے 0.8 to 9 kg تھا تو اسی وجہ سے ہم نے جو ہے نا اس کی growth جو ہے وہ پیٹ میں ہی روک گئی دی نا تو جو ہے نا وہ ابھی جو ہے نا سیپسس کے ساتھ آیا ہے اور low birth weight کے ساتھ اور دوسرا patient ہے کہ جو ہے دوسرا بچہ ہے کہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے اس کا جو ہے نا پورا خراب ہے lose motions ہیں اس کو تو جو ہے اس کی ابھی ڈائیگنوز بن رہی ہے کہ جو ہے وہ سیپسس میں چاہ رہا ہے تو ہمارے سینئر جو ہے consultant بھی بیٹھتے ہیں دن میں تو وہ جو ہے نا مطلب ہر روز آتے ہیں تو تین سے چار میں تو وہ patient ہیں وہ بچے دیکھتے ہیں اور پھر ہم ان پر follow کرتے ہیں اور جو ہے نا اس سے جو ہے نا time to time جو ہے نا 24 آر یہاں پر ڈاکٹر available ہوتے ہیں آہ سٹاف available ہوتے ہیں اور سب کچھ availability ہے اگر آہ ٹھیک ہے ڈاکٹر آکاش اگر patient بگڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر consultant کو بلائے جائے تو آیا ایسا ہے کہ consultant اسی وقت یہاں پہ آ سکتے ہیں ہاں on call سب کا ہے گائنی ہو یا بیٹس کا بچہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو مطلب یہاں پہ آ آویلیبیلٹی ہوتی ہے نہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں بندہ مطلب امرجنسی میں پہنچ جائے گا ڈاکٹر آکاش تو آئیے چلتے ہیں ناظرین اور آپ کو دکھاتے ہیں آگے آگے اوٹی کی طرف جا رہے ہیں اس وقت ہم اوٹی کی طرف آ چکے ہیں اور یہ گائنی وارڈ ہے آہ گائنی وارڈ اور اوٹی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیٹ اینڈ کلین آہ یہاں پہ انہوں نے ساری چیزوں کو مینٹین کیا ہوا جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور آپ ساری چیزیں اسٹرلائز ہیں یہاں پہ اوورال اسٹرلائز چیزیں یوز کی جاتی ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ اینڈ کلین ساری چیزیں سب سے امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ مریض کو ٹریٹ کر رہے ہیں یا اسے کوئی ایسے بیماری دے رہے ہیں یا کوئی ایسا جمس ڈیلیور کر رہے ہیں جو کہ اسے اور زیادہ بیمار کر رہے ہیں جی ناظرین تو اس وقت ہم موجود ہیں نیو ارجنٹ کیر ہسپیٹل کے سی ای او محمد امر کے ساتھ تو آئیے ان سے جانتے ہیں انہوں کا کیا مقصد تھا کہ وہ چاہتے تو کئی اور بھی اتنا اچھا ہسپیٹل بنا سکتے تھے تو ایسی کیا وجہات تھی کہ انہوں نے کرنگی کو چوز کیا کہ یہاں اس ہسپیٹل کو بنایا جائے اور کون کون سے ڈاکٹر جو ہیں وہ یہاں ورگ کر رہے ہیں تو ان سے آئی بات جاتے ہیں اسلام علیکم ہم نے بتائیں کہ کس طرح سے آپ یہاں لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں کیونکہ اب بھی ہسپیٹل تو بہت سارے ہیں جہاں پہ پرائز بھی بہت زیادہ ہیں تو اگر دیکھا جائے تو غریب طبقہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے جنہ سیویل بھی جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہاں اگر اگنور ہونے کی وجہ سے پھر وہ کس طرح اپنا علاج کرواتے ہیں آپ کو بہتر اس کا انداز ہے تو آپ نے ایسی کیا سوچ رکھی کہ آپ نے کرنگی کو چوز کیا اور اتنا اچھا ہسپیٹل بنایا ہے کہ یہاں آپ لوگوں کو فریور کر رہے ہیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں جنہ میں ہوتا ہوں اور میں خود بھی نیچے سے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے آج اپنے نیو ارجن کیر ہسپیٹل میں یہاں پر ہسپیٹل چلا رہا ہوں اور میں نے یہاں پر جو ہے وہ جو آپریشن ہوتا ہے سی سیکشن ہوتا ہے وہ اٹھارہ ہزار میں ہم نے ایک پرائز رکھی ہے جو کہ ہر ایک مریض کے لیے ایک پیکج ہے جو بھی یہاں پر آئے گا اس وہ بڑا آپریشن جسے سی سیکشن کہتے ہیں وہ ہم اٹھارہ ہزار میں میڈیسن کے ساتھ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے کہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی یہ نارمل ڈیلیوری ہم آٹھ ہزار میں میڈیسن کے ساتھ ہم مریضوں کو جو ہے وہ سہولت دے رہے ہیں اور اس طرح سے ہمارے پاس ڈاکٹر شازیہ جو کہ ایف سی پی ایس ایم سی پی ایس ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر مومینہ ڈاکٹر جینوفر جو کہ یہاں پر کورنگی میں ان کا ایک نام ہے وہ ہمارے پاس یہ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں ایسے کہ ڈاکٹر منصور ہو گئے وہ جنا میں ہوتے ہیں تو ان کو اقصدیہ ہم کال پر بلواتے ہیں کوئی بھی ایسا ایشیوز ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس جو ہیں وہ تینوں شفٹ کے اندر جو ہیں وہ ڈاکٹرز آن ڈوٹی موجود ہیں تو اور ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بتائیں جس طرح سے آپ نے کہا ابھی ہم نے ہمارے ناظرین کو دکھایا کہ کافی ڈپارٹس جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں تھوڑا گائیڈ کر رہے کہ اگر جس طرح بلڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کون کون سے بلڈ گروپ آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے جی ہمارے پاس تمام گروپ موجود ہیں اور لیبارٹری موجود ہیں ایون کہ ہمارے پاس جو سپیش تھراؤپی جو گنگے بچے بہرے جو ہوتے ہیں ان کی سرویس بھی نیو آرجن کیر میں پروائیڈ کی جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک چیز بتائیں کہ اگر ہم نے اکثر لوگوں سے بھی سنا اور دیکھا گیا کہ اگر جب ڈاکٹر کی نیڈ ہو آیا کنسلٹنٹ نی ٹائم تو یہاں موجود نہیں ہوتے کیونکہ صبح میں اوپی ڈی کرتے ہوں گے اگر رات کو تین بجے یا چار بجے کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے امرجنسی کوئی بھی کیس آ جاتا ہے چاہے وہ آپ کے پی آئی سیو میں آئے یا پھر آپ کے گائنی کے امرجنسی میں کوئی ایسا کیسز آیا تھا تو اس وقت کس طرح سے آپ اس کو منیج کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ ایوری ٹائم ٹوئنٹی فور آرس ہوسپٹل ہے جو کہ سرویس پروائیڈ کرتا ہے اور ہم نے بارہ بجے کے بعد ایک شیف سرویس پروائیڈ کریں گے اور بلیڈ میں کے لیے بھی ایک الگ سسٹم رکھا ہے جو پور پیشنٹ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم ان کو بھی بلیڈ فری میں بھی دیتے ہیں اور ایک چیز میں ہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس کتنے انکیوبیٹر اور کتنے وینٹ ہیں ہمارے پاس اس وقت جو ہیں وہ پانچ انکیوبیٹر موجود ہیں اور تین جو ہیں وہ وینٹیلیٹر موجود ہیں ہسپرل کے بعد اور ہم نے ایک اور سسٹم کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک جنرل وارڈ بنایا ہے جو کہ ہمارے پاس گائنی کے لیے پیشنٹ آتا ہے ایڈمیٹ ہوتا ہے ویٹ یو ایٹین تھاؤسن کے اندر ہم نے ایک ایسی پروائیڈ کیا ہوا ہے جو کہ وہ تمام لوگوں کے لیے وہ سرویسز میں انکلوڈ ہے نہ کہ اس ایسی کے جو چارجز ہیں وہ اس میں آؤٹ نہیں ہوں گے انکلوڈ رہیں گے تو جس طرح دیکھیں اینائیسیو کی میں اگر بات کروں تو تمام اگر لانڈی کی بھی بات کروں یا پورے کراچی میں تو اینائیسیو میں انکیوبیٹر کے چارجز ہی سات سے آٹھ ہزار روپے لیے جا رہے ہیں یا وینڈ کی بات کریں وینڈ پندرہ ہزار روپے سولہ ہزار روپے چارج کیا جا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کیسے سہولیات پروائیڈ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس گورنمنٹ اداروں میں اتنی آسانی سے جگہ نہیں ملتی اور جو غریب طبقہ ہے وہ وہاں اگر جائے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں جنا سے جو ہے وہ پہلے ہی لوگوں کے خدمت کرتا رہا ہوں اور اب بھی ایسا ہی ہے اس نیو ارجن کیر ہسپیٹل میں ہم انکیوبیٹر میں جو بھی بیبی آتا ہے سیریس ہوتا ہے اس کی چارجز ہم نے تھری تھاؤسن رکھیں جا کے اس کرونگی کے اندر لوگوں کی خدمت کر سکے ہم اور جیسے کہ میں بتا دوں آپ کو ہم نے یہاں پر فری کیم بھی لگایا تھا اور ہم نے کافی لوگوں کو بہت ساری چیزیں فری آف کورز دیئے اور تمام کنسیڈنٹ ہمارے پاس اس فری کیم میں مجود تھے اور آنے والے وقت میں ہم آہ لانڈی میں اور آنچ نیوز کے کارڈینیشن کی آہ بحاف پر ہم لانڈی میں جو ہے وہ کیم انشاءاللہ انقریب لگا دیں گے ناظرین تو دیکھا آپ نے کہ نیو ارجن کیر میں کس طرح لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے اور میں گزارش ہی کروں گا تمام لوگوں سے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو یا ایسے پیشنٹس کو لے کے تمام ہاسپیڈلز میں گھومتے رہتے ہیں تو لہٰذا ان سے کانٹیک کریں جبکہ یہاں پہ اتنی سہولیات موجود ہیں اور یہاں لوگوں کو فیور کیا جا رہا ہے میں محمد ساتھ کیمرامین زبیر بابا کے ساتھ آنچ نیوز کارانچی